تخت لاہور میں بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کو للکار کڑی تنقید اور الزمات تاؤنشپ گراؤنڈ میں جلسہ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی اے کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی مخالفت کی سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کی آخر کب تک لاہور پر کبھی شعباز کبھی وسی مکرم پلس کو مسلط کیا جائے گا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نظر بھی نہیں آ رہے تقسیم کی سیاست کو دفن کریں گے لاہور ان کا نہیں میرا ہے پاکستان کو ان پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے یہ بھی کہا جو دہشت گرد سر اٹھا رہی ہیں وہ سر کاٹ دیں گے ملک و معاشی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کریں گے سیاسی اختلافات کو ذاتی دجمنی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا عاصفہ بھٹو کے بھی بلاول کے ساتھ جلسے میں شر کر عوام جانتے ہیں کام کس نے کیا سیاسی انتقام کا نشانہ کس نے بنایا چار سالہ نا اہلی کاثر پورے ملک نے دیکھا مریم نواز کے اپنے حلقے میں یوسی نمائندوں سے ملاقات کہا لہور کی ترقی کی مثالیں دی جاتی تھی وہی لہور گندگی کا ٹھیر بن گیا نواز شریف کو نکال دیں تو ملک میں کھندرات بچتے ہیں عوام کے تمام مسائل حل کریں گے آٹھ فروری کو پورے ملک میں نونلی کامیاب ہوگی شہباز شریف نے کہا آٹھ فروری کو نواز شریف کی خیادت میں عوام کا سمندر نکلے گا شیر پر بہریں لگیں گی پاکستان کی تاریخ بدلے گی ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر وہی سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا آٹھ فروری کا الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا ساڑھے تین سالوں میں عمران نیازی نے بائشت کا دھڑن تختہ کر دیا ہم نے صرف صرف پاکستان کی ترقی کو اپنا گھوز بنایا حمزہ شہباز نے لاہور میں بیدان سجا لیا حلقہ اینے 118 میں جلسہ حمزہ شہباز نے کہا آٹھ فروری کو شیر کو کامیاب کرنا ہوگا ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے مگر گھڑی چور کا اعتصاب ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے ملک کا دھڑن تختہ کر دیا تھا شہباز شریف نے ملک کو بچایا جلسہ گاہ آمد پر حمزہ شہباز کا شان دار استقبال گھر ڈانس اور ڈھول کی تھا پر کارکنوں کے بھنگڑے لیگی کارکنہ نے نوٹ بھی نچھاور کیے ادھر قومی اسمبلی کی 54 نشستوں پر کوئی لیگی امیدوار نہیں 8 فروری کو 266 نشستوں پر الیکشن ہوگا جس میں سے 212 پر نون لیگ کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی حتمی فیرش جاری کر دی نواز شریف اینے پندرہ اور اینے ایک سو تیسے میدان میں ہوں گے شہباز شریف اینے ایک سو تیس اور ایک سو بتیسے الیکشن لڑیں گے مریم نواز اینے ایک سو انیس اور حمزہ شہباز اینے ایک سو اٹھارہ سے امیدوار صبح ایس امیدوار میرے سپھی شیئر کر دی گئی تیر پتنگ کے نشانے پر کراچی کے جنابانگ میں امکیم کا پاور شو خالد مقبول صدیقی نے کہا آٹھ فروری کی بجائے آج ہی مہر لگ گئی جیتا باوام کی ہوگی ہم پاکستان کو پاکستانیوں کے حوالے کرنے نکلے ہیں مصطفیٰ کمال کی بلاول کو للکار کہا متحدہ کے بغیر تو آپ کے بڑے وزیراعظم نہیں بنیں آپ کیسے بنیں گے مخالفین کی زمانتیں ضبق کرا دیں گے کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کی بائیس ہزار عرب کی انویسمنٹ دفن کر دی پارکستان بولے پندرہ ساتھ بعد گلامی کا کفر ٹوٹ گیا تبدیلی آ رہی ہے جلسے نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف فیصلہ سنا دیا انیس قائم خانی نے کہا یہ جلسہ نہیں ریفرینڈم ہے جلسے کے اختتام پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا تھنڈے موسم میں سیاست گرم عام انتخابات میں اٹھارہ دن باقی الیکشن سے پہلے بھرپور سیاسی سنڈے بلاول بھٹو نے مسلم لی اگنون کے گرد لاہور میں میدان سجایا تاؤنشپ گراؤنڈ میں جلسہ حمزہ شہباز اپنے حلقے میں پہنچے اینے ایک سو اٹھارہ میں جلسہ مریم نواز نے اپنے حلقے کے یو سی نمائندوں سے ملاقات کی ایم کیو ایم کا جناب باق کراچی میں پاور شو جماعت اسلامی بھی بھرپور سرگم آئی پی پی بھی میدان میں پوری طرح ادھر آئی بانی پی ٹی آئی کی حکومت میری وجہ سے قائم تھی میں نے راہیں جدا کی تو بانی پی ٹی آئی رہے نہ ان کی حکومت سربرا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویس خٹک کا نشہرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایہ کر کے دم لیں گے آئندہ کی پی کا وزیراعلا میں ہی بنو گا جماعت اسلامی بھی پوری طرح سرگم ٹیکسلا میں سراج الحق کا خطاب کہا دو خاندانوں سے خلاصی حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں موجودہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے بیوروکریسی میں اصلاحات لائیں گے نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے تعلیم آم کریں گے کراچی میں تقریب سے خطاب میں حافظ نئی مرحمان نے کہا ہمارے تمام امیدوار قابل ہیں کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا مردم شماری میں پیپلز پارٹی اور امکی ایم نے چھوڑا گھوپا اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے بھی کمر قسلی خانے وال میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں جہانگیر ترین نے کہا شیر کے ساتھ اقاب بھی ہے مجشد کو ٹھیک کریں گے عوام کے مسائل کو پوری طرح حل کریں گے علیم خان بولے اقتدار میں آئے تو تین سو یونٹ فری بجلی دیں گے گریبوں کو مفت پلوٹ اور بلا سود کرزے ملیں گے عام آدمی کے لیے آسانیہ ہی ہمارا منشور ہے سینئر اداکار ساجد خان اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل کراچی میں پارٹی کے صوبائی صدر سے ملاقات پارٹی پرچم کا مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزرٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو اس گرداب سے اس بہران سے جس بہران کا وہ شکار ہے اب ہمارے اوپر اعتماد کریں ہم ان دونوں مسائل کی اوپر قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل فائف سٹار ہوتیل ہے کبھی دھڑنا کبھی لانگ مارچ بتاؤ یہ سب کس کے کہنے پر کیا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدرانہ سناولہ کا جڑاوالہ میں کارکنان سے خطاب کہا ملک اڑان بڑھنے والا تھا پھر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت ہی نہیں تھی وزیراعظم نہ رہا تو اس نے کہا وہ اسمبلیوں کو نہیں مانتا وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہے جس کا وہ محق دار ہے مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے کراچی میں شادی والا گھر ماتم قدہ میں بدل گیا شادی سے کچھ ہی دن پہلے نوجوان قتل جمعے کی رات عوامی کولونی میں 23 سالہ اسامہ کو گولیاں ماری گئیں 25 جنوری کو شادی تھی قتل کسی اور نے نہیں دوست نے کیا ملزم طلحہ کو حراست میں لے لیا گیا مقتول کے والد کی مدیت میں مقدمہ درچ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برحمد اسامہ کو سپردخواہ کر دیا گیا اہل خانہ غم سے نٹھار سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں خوف ناک اضافہ پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول جانے سے محروم وفاقی وزارت تعلیم کی رپورٹ میں اہم انکشاف پنجاب میں سب سے زیادہ بچے سکول نہیں جاتے تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ سے زائد سندھ میں چھہتر لاکھ بچے سکولوں سے دور کیپی میں چھتیس لاکھ اور بلوچستان میں اکتیس لاکھ بچے تعلیم سے محروم وفاقی دار الحکومت میں بھی آٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہر ماہ اٹھارہ عرب کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی پاکستان نے آئی ایم ایف کو بتا دیا ریونیو اہداف پورے نہ ہونے پر پندرہ فروری سے پہلے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا دو سو سولہ عرب کے اضافی ٹیکسز تب ہی لگیں گے جب ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوں گے ہنڈسٹیل اور کمرشل صارفین کو حاصل سبسڈی کم کرنے کا بادہ گیس کی قیمتیں آر ایل این جی کے مساوی کرنے کی یقین دہانی میں کہتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میرے خون میں دوڑتی ہے اس کو میرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا حالیہ کچھ ماضی میں تأثیر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسپرن سے منعرف ہو رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں یہ تأثیر بالکل غلط تھا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں پیپلز پارٹی میری فیملی ہے خون میں دوڑتی ہے مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں اتظال ایسن نے کہا ماضی میں غلط تأثیر بنایا گیا میں نے پارٹی ڈسپرن کی خلاف ورزی کی یہ تصور بالکل غلط تھا بلاول اور آصفہ کے ساتھ کڑا ہوں جلسے سے خطاب میں چہدری سرور نے کہا سب کا مشن ہے بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے شرجیل میمن بولے شیر کا شکار ہو چکا ہے شیر دھیر ہو چکا یہ شیر ہمیشہ مشکل حالات میں عوام کو چھوڑ کر بھاگے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو کی شیر کا شکار ہو چکا ہے اور شیر دھیر ہو چکا ہے کیونکہ شیر جو ہیں وہ کبھی مشکل حالات میں ملک میں اپنی عوام کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں بانے کر کے لیکن آج جو عوام میں موجود لیڈر ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں بلاول کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے یہ نوٹ باندھتے جائیں ہم ووٹ نکالتے جائیں گے حلقہ انیس ستائیس میں بلاول بھٹو کا مقابلہ کرنے والے عطا تالڑ کہتے ہیں پندرہ سال انہوں نے گراچی کو تباہ کیا اب یہ لاہور آ کر کہتے ہیں شیر کا شکار کریں گے بلاول پہلے بڑے تو ہو جائیں پھر ایسی باتیں کریں یہ کس مو سے لاہور سے ووٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے لاہور کو دیا ہی کیا ہے موسیقی کراچی میں پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس پر حملہ پیپلز پارٹی نے الزام ایمکیو ایم پر لگا دیا مقدمہ تھانا ہیدری مارکیٹ میں درج ایمکیو ایم کے کارکنوں کو نامزد کیا گیا سعید گنی کہتے ہیں حملہ مصطفیٰ کمال کے بایانات کا تسلسل ہے ایمکیو ایم کا خیال تھا ڈسٹرک سینٹرل میں کوئی جماعت دفتر نہیں کھول سکتی اگر دفاتر پر حملے ہوں گے تو پرامن الیکشن کیسے ہوں گے تحقیقات کی جائے کس کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا سیاست میں مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں سابق وزیر داخلہ چہدری نصار کا چکری میں جلسے سے خطاب کہا سیاست عباب کی خدمت کے لیے کرتا ہوں افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گھاؤں کے مزید شواہد منظریام پر کنڑ میں قلدم ٹی ٹی پی کی دستار بندی کی تقریب تقریب مدرسے میں کی گئی دہشتگرد عظمت لالا اور مولوی فقیر بھی موجود تھے متعدد افغان رہنماوں کی بشرکت ٹی ٹی پی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے افغان عبوری حکومت کو بہت خوبی علم ہے کراچی کے من ہولز پر ڈھکن لگانے کی مہم شروع پہلے مرحلے میں چار ازلامیں مہم چلے گی میر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں دوسرے مرحلے میں پورے شہر میں گھٹر کور کیے جائیں گے نقاسی آپ کی بہتری کے لیے انگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں سانیہ مرزا کا شویب ملک اور سانہ جاوید کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرکٹ سٹار کی سابقہ اہلیہ کا مواقف سامنے آ گیا بھارتی ٹینس سٹار کی بہن انم مرزا کہتی ہیں سانیہ نے شویب کو نیا سفر شروع کرنے پر مبارک بات دی شویب اور سانیہ کی طلاق کو کئی ماہ ہو چکے ہیں سانیہ مرزا کے والد نے بتایا سانیہ نے شویب سے کھلا لی ادھر شادی میں خاندان کی عدم موجودگی کا دعویٰ بھی دم توڑ گیا شویب ملک کے بھائی نے جوڑے کے ساتھ تصویر شیئر کر دی بغیر اینو سی بانگلہ دیش جانے والے حارس مشکل میں پری سی بی کا ایکشن وکٹ کیپر محمد حارس کو بانگلہ دیش پیمر لیگ کے لیے اینو سی جاری نہ کیا لیگ کھلے بغیر ہی حارس کو واپس لوٹ نہ پڑا محمد حارس بغیر اجازت لیے ڈھاکہ پہنچ گئے امید تھی اینو سی ملے گا موسیقی